ہم بنانے جا رہے ہیں خجوروں کا میک شائك ڈیٹس لینی ہیں ان کو اچھے طرح سے الفش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پر قٹ نائف کی حogo zی repeatedly کٹ لگانا ہے اور اس کے اندر سے جو اس کا سید ہوتا ہے اس کا نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے چپ کر لینا ہے اور پھر آپ نے لینا ہے ایک جسر جسر میں آپ نے ساری خجوریں لگی چپت خجوریں آپ نے اس کے اندر ڈال در paper اس کے بعد آپ نے ملک ایڈ کرنا ہے بس اتنا ملک ایڈ کرنا ہے کہ جس میں ایک مزیدار سا یمی سا پیسٹ بانچ ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں شوگر ایڈ کر دینا ہے شوگر اکارنگ ٹو تیسٹ ایڈ کرنی ہے کیونکہ میں نے سیون خجوریاں کر لی تھی تو وہ کافی میٹھا ہوگیا وہ اتنا میٹھا نہیں تھا تو ہمیں تھوڑا سا ٹیسٹ میرا چاہیے تو میں نے تھوڑی سی چینی آپ کے سامنے اس میں ڈال دی اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے جی اس کو اچھے طریقے سے تھوڑے سا دودھ میں بلینڈ کرنا ہے آپ یہ بھی پروسیس کر سکتے ہیں کہ رات بھر آپ خجوروں کو بھی گھو دیں ان کی گھٹلیاں نکال کے تو آپ خجوروں کو بھی گھو دیں اور سوٹ کے انہی خجوروں کو اسی پانی میں اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا دودھ اٹھ کر کے تو بنا دیں وہ ذرا نرم ہوئی ہوں گی اور وہ جلدی سے بلینڈ ہو جائیں گی لیکن میں نے رات کو نہیں کیا تھا میں نے اسی وقت ہی خجوریں پکڑی تھی اور اس میں میں نے کھا کیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ رات بھر بھی گھو دیں گے تو جلدی بلینڈ ہو جائے گا اگر آپ رات بھر نہیں بھی گھو دیں گے تو وہ پھر تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو بلینڈ ہونے میں میں نے کافی دفعہ چلایا اور پھر میں بار بار چیک کرتی رہی کہ کس طرح سے بلینڈ ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی جب مجھے لگا کہ بلینڈ ہو گئی ہے تو پھر میں نے اس میں ملک ایڈ کر دیا تھا آپ لوگ کو جو طریقہ بیسٹ لگتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ رات والا طریقہ اگر بیسٹ لگتا ہے تو آپ رات والا کر لیں اگر دن والا لگتا ہے یعنی یہ والا جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں میں نے زیادہ دودھ اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا پھر میں نے یہ چلا دیا جوسر تو اتنا زبردست مزیدار سا ہمارا تیار ہو گیا تھا بہت زبردست اگر آپ کو لگے کہ آپ کا شگر اس میں یا چینی یا کم ہے تو آپ اس میں اور شگر ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر میں نے اسے گلاس میں سرف کر لیا تو یہ تو بہت زبردست بنا تھا مکشے کہ میں آپ کو پتا نہیں سکتی میرا آج بھی دل کرنا تھا کہ میں یہ بنا ہوں اور میں بناوں گے آج بھی بناوں گی تو یہ بہت مزیدار یہ نیسہ تھا امید ہے کہ آپ کو آج کی رسیپی پسند آئی ہوگی اور آپ بھی اس رسیپی کو ٹرائے کریں گے اگر کسی بھی سٹیپ میں آپ کو کوئی difficulty آئے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں